اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کے عربی سبق کے ساتھ ہم حاضر ہیں آج ہم نے صرف پانچ لفظ پڑھنے ہیں نمبر ایک امسک اس کا معنی ہے مضبوطی سے پکڑ لو امسک دوسرا لفظ ہے خز خز کا معنی ہے پکڑ لو دونوں میں فرق بالکل واضح ہے امسک مضبوطی سے پکڑ لو خز کا معنی ہے ویسے ہی کسی اس کے بارے میں کہنا کہ اس کو پکڑو نمبر تین دع دال زبرائین دع دع معنی چھوڑ دو چوتھا لفظ ہے عرفہ عرفہ کا معنی ہے اوپر اٹھاؤ کچھ نیچے گری ہوئی ہے کسی اس کو بلاند کرنا ہے اوپر کی طرف ہائٹ پہ لے جانا ہو تو اس کے لئے کہا جاتا ہے عرفہ پانچوں لفظ ہے جرہ جرہ کا معنی ہوتا ہے اسے کھینچو امسک خوز دع عرفہ اور جرہ اب آگے ان کے نام کچھ جملے بنائیں گے اس کے استعمال ہم آپ کو سکھائیں گے امسک ہو اس کے بعد اگر ہو لگا دیں ہو کا معنی ہوتا ہے اسے یہاں آپ حاضہ بھی لگا سکتے ہیں امسک حاضہ پھر معنی ہوگا اسے مضبوطی سے پکڑو امسک ہو اسے مضبوطی سے پکڑ لو یہ ہے زیدن یعنی کوئی نام وغیرہ بھی امسک کے بعد آپ کو نام بھی لگا سکتے ہیں امسک زیدن یہ زیدن پہ دو زبر آ جائیں گے اصل میں تھا زیدن تو یہ مفعول بنتا ہے عربی میں جو مفعول ہوتا ہے اوبجیکٹ اس کے اوپر دو زبر آتے ہیں امسک زیدن کتاب کو مضبوطی سے پکڑو امسک کتابا جی خوز کا اگر آپ نے جملہ بنانا ہو اسے پکڑو خوز ہو اسے پکڑو اسے پکڑ لو خوز ہو اور سامنے کوئی چیز ہو اس کے بارے میں کہنا ہو اسے پکڑو تو خوز حاضہ خوز حاضہ اس چیز کو پکڑ لو اسے پکڑو دہ حاضہ چھوڑ دو اسے دہ حاضہ چھوڑ دو اسے ارفعہو اس کو اوپر اٹھاؤ ارفع حاض اس چیز کو اوپر اٹھاؤ جی تو یہ چھوٹا سا آپ کو ایک قیدا بتا دیا کہ عربی کے اندر سب سے پہلے فیل ہوتا ہے ورب پلس فائل یعنی سبجیکٹ پھر اس کے بعد اوبجیکٹ پلس مفعول فیل فائل مفعول زیسے زارہ با زیدن بکرن زید نے بکر کو مارا زارہ با فیل زیدن اس کا فائل بکرن مفہول بھی ہے آپ دیکھ رہے ہیں فیل کے بعد جو فائل ہے وہ مرفوع ہے یعنی اس کے اوپر دو پیش آتے ہیں اور بکرن مفہول ہے اس کے اوپر دو زبر آتے ہیں کچھ آگے آپ کو مفردات دیئے اسما چیزوں کے نام دیئے آپ نے پیچھے والے یہ پانچ لفظ ان کے ساتھ استعمال کرنے سبورتن وائٹ بورڈ تو آپ اس کے ساتھ امسک بھی لگا سکتے ہیں امسک سبورتن خوز سبورتن دع سبورتن ارفع سبورتن جرع سبورتن وائٹ بورڈ کو کھینچو محبر دوات مستارتن پیمانا حبرن طاولہ سیاہی طاولہ تیپائی کو کہتے ہیں یہ مفردات ہیں دیکھیں آپ نے ان پانچ لفظ کو نہیں سیکھا آپ نے تقریباً اس بلکو شارٹ سے ویڈیو میں تقریباً چار پانچ سو آپ نے جملے سیکھ لئے آپ تھوڑا پریکٹس کریں سبورا کے ساتھ اسی طرح اور باقی تمام الفاظ کے ساتھ پہلے آپ امسک للا کے پڑھیں امسک سبورتن وائٹ بورڈ کو مضبوطی سے پکڑو امسک محبرن امسک مستارتن امسک حبرن امسک طاولتن اسی طرح ان کے ساتھ لفظ دع لگائیں تمام الفاظ کے ساتھ دع سبورا وائٹ بورڈ کو چھوڑ دو دع محبرن دع واد کو چھوڑو دع مستارتن دع حبرن دع طاولتن دع کراستن دع فصلن دع لوحتن دع قلمن وغیرہ ذالک ٹھیک ہے امید ہے آپ کو آج کی ویڈیوی بہت پسند آئی ہوگی عربی بولچال کے حوالے سے نہیتی مفید ویڈیو جس میں آپ کو کافی سارے مفرادات بھی بتا دئیے گئے اور ساتھ ایک عربی کا قائدہ بھی ذابطہ بھی پڑھ لیا آپ نے اور پانچ لفظ آپ نے پڑھے ہیں ان کے آگے آپ نے جملے بنانے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغ